دوستو آپ سب کو ہم دوبارہ سے سواگت کہتے ہیں اپنے چینل میں اور آج ہم پھر آپ کے لیے ایک بہت اچھی اور ایک من پسند ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کی ویڈیو میں بسیقلی کیا ہے کیا ہو سکتا ہے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بسیقلی ہمارا موٹیف ہوتا ہے کہ ہممیشہ آپ کو کوئی نئی چیز دکھائیں گیم کے لیے تو آج جو ہے میں نے اپنے موٹ کے تھو جو ہے یہاں پر اس کے اندر جو ہے وارٹر سلائیڈ کو انپورٹ کیا ہے وارٹر سلائیڈ کا ہم کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں اور کمپیریزن میں بسیقلی کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ آف سلائیڈ آویلی بہر اور سب کی پرائسز ڈیفرنٹ ہیں تو ہم پہلے کیا کریں گے ہم چیپر پرائس سے لے کر جو ہے ہم اپنی مہنگی والی سلائیڈ کی طرف موف کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ہمار سلائیڈ ہمارے پاس ہوتی ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم ٹین ڈالر کسی طرف تر چلتے ہیں تو ون ڈالر والی سلائیڈ کی طرف ہم آگے ہیں ون ڈالر سلائیڈ کے اندر ہمارے پاس بسیکلی انہوں نے دو آپشنز رکھے ہیں آپ لیفٹ بھی جا سکتے ہیں رائٹ بھی جا سکتے ہیں لیکن میرا ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم رائٹ کی طرف جائیں تو ہم اپنے سپائیڈر مین جو کہ بہت ہی خوبصورت کریکٹر ہم نے اس کے اندر امپورٹ کیا ہے تو اس سلائیڈ ہم سلائیڈ کی طرف جیسی جائیں گے تو ہم اپنے سپائیڈر مین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا انجوائے کرتے ہیں ون ڈالر سلائیڈ کو لیٹس بگین دے جرنی تو ہمارا بندہ سلائیڈ کی طرف جا چکا ہے اور جیسی سلائیڈ پر اترا ہے تو اس نے سلائیڈ کو لینے شروع کیا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سلائیڈ کافی سٹیپ ہے جس کی وجہ سے سپائیڈر مین بہت ہی سپیڈ کے ساتھ جو ہے نیچے پہنچے لیکن سلائیڈ کے ایک چیز تھی کہ پانی جو تھا بہت کم تھا اس میں جو کہ ہمارا سپائیڈر مین اینڈ پر جا کر جو ہے سلائیڈ کو کمپلیٹ نہیں کر سکے پانی کی وجہ سے وہ رک گئے اور اس سلائیڈ کا جو ہے اختتام یہی ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بیسک سی سلائیڈ تھی اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں دوسری سلائیڈ کی طرف لیٹس کو ٹو دے مہنگی ولی سلائیڈ مہنگی ولی سلائیڈ سے مراد یہ ہے کہ ابھی ہم نے ون ڈالر کو چیک کیا تھ اور ہاں ون ڈالر کے بعد اب ہم جاتے ہیں ڈالر ٹن کی طرف ڈالر ٹن پاکستان میں بہت مہنگا ہو چکا ہے لیکن لیٹس چیک دس سلائیڈ اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے ٹین ڈالر کی سلائیڈ کو جو ہے ہم نے چوز کیا ہے تو ہماری سلائیڈ بہت ہی اوپر آ چکی ہے ہم اس وقت بہت ہی انچائی پر کھڑے ہیں تو ابھی ہم کیا کریں گے اور اس کے اندر کافی ٹیکنیکل سلائیڈ ہے آپ نیچے دیکھتے ہیں کافی سارے سپائرنز بنے ہوئے ہیں اور بہت ہی ایکسائیڈ ہوں کہ میں اس کو بندے کو کہا لے کے جاؤں پہلے ہم نے رائٹ والی سلائیڈ کو چیک کیا تھا اب ہم لفٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں اور ہم اپنے بندے کو لے کے جائیں گے اور اس کے اندر اب ہمیں جمپ بھی کرنا پڑے گا تو ہم چلتے ہیں لیٹس کو ہمارے سپائرن بین نے جمپ لی اور اس کے بعد جیسی سل سلائیڈ پر گرے تو سلائیڈ بگن ہو گی سپائرن ساپ جی جو ہے ادھر رکنا چاہ رہے ہیں اور اب وہ اس کے ساتھے ہیں میں سیدھا ہو کر جانا چاہتا ہوں لیٹس بگن سلائیڈ اور اس سلائیڈ لیکن لیکن اس سلائیڈ کے لئے سپائرنز بنے ہیں اور تھوڑا سا دماغ بھی گھما دیا اور بیچ میں کافی انٹرسٹنگ چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ ایک سلائیڈ جیسی ختم ہوئی تو نیکس سلائیڈ کی طرف ہمارا بندہ جو ہے موون کر دیا ہے اور کافی ہی ڈینجرس اور بہت ہی ایسا لگ رہا ہے کہ سپائرن کی جان نکل چکی ہے لیکن ایسا بلکل ہی نہیں ہے کیونکہ یہ گیم ہے گیم میں تھوڑی بہت تو فکشنل آپ کو چیز نظر آئے گی اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بندے کو پنکھا بھی سرپن لگا ہے اور یہ کافی ہی ختمناک سلائیڈ بنائی گئی ہے ایک سلائیڈ کے بعد دوسری س آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا سپائیڈر مین جو کہ ایک سلائیڈ کو مس کر چکے ہیں اور وہ دوسری سلائیڈ کے اوپر جا کر گرے ہیں اور دوسری سلائیڈ سے گرنے کے بعد آپ وہ پانچ سلائیڈ کی طرف گر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت سلائیڈ اور اس لکس واری نائس اینڈ میک کبھی کسی کو ریفر نہیں کروں گا اس طرح کی سلائیڈ کبھی وہ لے اور یہاں آکر ہماری جو ہے مومنٹم سلو ہوتی ہے ہمارا سپائیڈر مین صاحب گر چکے ہیں اور ان کی سلائی� سیون دو کہ اگر تھوڑی سی سپیڈ زیادہ ہوتی تو ہم نیکس سلائیڈ کی طرف بھی جا سکتے تھے کہ نہیں let's see i think that this is the end of dollar 10 سلائیڈ not bad بہت مزا آیا i think that کہ آپ سب نے بھی enjoy کیا ہوگا اور دوستو جو کہ میں بات ہمیشہ شروع پہ کہتا ہوں ابھی آپ کو میں made of the video کہنا چاہوں گا کہ please do subscribe my channel and share my video so that سارے دوست دیکھ سکے اور خاص کر اپنے دوستو چھوٹے بچے ننے منوں کو بھی دکھائیں تاکہ ان کے لیے ہم بڑی محنت سے یہ ویڈیوز بناتے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو سکے بھائیو چلے اب ہم چلتے ہیں کہ ہم ڈالر ٹین کے بعد ہم ہمارے پاس آہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے خاصے ہنڈرڈ ڈالرز کی سلائیڈ ہوگی ہنڈرڈ ڈالرز is much high price بہت ہمارے سپائیڈر مین کو کیا ٹینشن مالدار ہے بھائی جان چلے اب ہم ہنڈرڈ ڈالرز والی جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سلائیڈ بہت ہی اوپر آ جگی اور ماؤنٹینز کی طرف بھائی جان لے آئے ہیں اگر غلطی سے کئی بھی سپائیڈر مین صاحب گرے تو ان کی ہڈیاں کیا شیئر کھا جائیں گے کیا بنے گا اور یہاں پر اب ہمارے پاس جو ہے سلائیڈز دو ہے اور اس سلائیڈز آپ چیک کریں گے وہ سارٹ بھی کافی ڈینجر طریقے سے سائٹ سے ہو رہی ہے اتنا تو میرا خیال ہے کہ یہاں تو کوئی ذاتی دشمنی لی گئی ہے اس وقت کیونکہ ذاتی دشمنی کے تحت ہی جو ہے سپائیڈر مین صاحب ادھر جمب ماریں گے اور ان کی انتقال ہی ہو جائے گا لیکن لیٹس سٹارٹ فرم دا رائٹ ون لیکن رائٹ ون مجھے کوئی اتنی خاص نہیں لگ رہی میں ٹرائے کرتا ہوں کہ ہم لیفٹ والی کی طرف چلیں کیونکہ لیفٹ میں سپائیڈرز ہے سپائیڈرز جو ہوں گے کافی بندہ انجوائے کر سکے گا چلے ہم س زبردست طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سلائٹ کے اوپر گرے ہیں اور یہاں سٹارٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں لیٹس بیگن دس سلائٹ اگین اوہ وائی نائس سلائٹ اور یہ اب منظر کچھ زیادہ ہی اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ پہاڑوں کے اندر اس وادیوں کے اندر ہمارا گرتا پھرتا چوٹا ننہ منہ سپائیڈر جا رہا ہے خوبصورت سلائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو مناظر بھی کافی زبردست ہیں آہ ایٹس لکس وائی نائس ٹو می ڈائٹ کے آپ ا اپنی فلیکسیبیلیٹی دیکھ سکتے ہیں سلائٹ اینڈ ہوئی اور کچھ سمجھ نہیں آئے اور سپائیڈر مین کی موت ہونے کو ہے ٹکر ٹکر گے بکھڑ گے گر چکا ہے ہمارا سپائیڈر مین لگن اس کو کچھ ہوگا نہیں کیونکہ موت کے ہی ذریعے میں نے اس کی جو ہے انرجی کو ہنڈرڈ پرسنٹ پر فکس کر دیا ہے بھائیو تو یہ وارڈر سلائٹ تو نہیں تھی یہ موت کی سلائٹ تھی تو میں ہنڈرڈ ڈالر کے علیے کبھی کسی کو سجیسٹ نہیں کروں گا اور سلائٹ نے تو ہمیں پانی میں گرا دیا لیٹس چیک ٹھاوزنڈ ڈالر سلائٹ ناو اب تھاوزنڈ ڈالر سلائٹ کے اندر اب کیا ہوتا ہے میں نے فرسٹ آم بالکل چیک نہیں کیا یہ ڈائریک ویڈیو لائیو آپ لوگ کے لیے چھوڑ کر رہا ہوں دوستو اور چلتے ہم اپنی ڈالر 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 سلائٹ کی ڈالر سلسڈ ڈز پرائیس یہ تقریبا ڈھائی لاک کے بنتا بھائیو پاکستان میں چل سپائیڈر مین ڈھائی لاک کے سلائٹ لے لیں آپ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سلائٹ مجھے نیچے سے اوپر کیسے لے جائے گی لیکن لیٹس چیک اور میں پھر جو ہے اپنی اس دور والی سلائیڈ کے اوپر جانا چاہوں گا اور آپ سب کو بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے لیٹس چیک سلائیڈ نام ہے لیفٹ دوسرا سلائیڈ بہت زبردست جاری ہے سپائیڈر مین صاحب جو ہے بڑے خوبصورت طریقے سے بیچ میں رک گئے ہیں رکنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چلو بھائیہ سلائیڈ لیتے ہیں اب سلائیڈ لیتے ہی ہمیں جو ہے اس بات کا تو یقین ہو گیا ہے کہ جتنا پیسہ زیادہ لگایا موت کی طرف اتنا ہی جا رہا ہے سپائیڈر مین ڈالر ون تو بہت مزید کی تھی ڈالر ٹین بھی بہت اچھی رہی ڈالر ہنڈرڈ نے تو جان ہی لیلی لیٹس چیک دو تھاؤزن ڈالرز خرچ کرنے کے بعد تو ویسی بندے کی موت ہو جاتی ہے اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد لیکن چیک کرتے ہیں کہ یہ والی سلائیڈ جو ہے ہمارے پاس ہمیں پانی میں گرا چکی ہے دوستوں اور میں اپنے بندے کو پانی کے اوپر لے جا رہا ہوں اور اس سلائیڈ کو میں نے جو تھوڑا سا بیچ میں نوٹس کیا جو کہ آپ لوگوں میں نوٹس کیا ہوگا کہ اس میں رائٹ والی اگر سلائیڈ کو میں چوز کرتا تو وہ سلائیڈ ابھی اور بھی آگے تک جا رہی تھی تو میرا خیال ہے کہ ایک ہزار ڈالر خرچ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ سلائیڈ کمپیرزن آر کمپلیٹ ہو سکے تو اجازت ہے بھائیو ہر اجازت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیسے تو میرے لگ رہے ہیں بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بڑا شائن مار رہا ہے کیونکہ گلہ پھیلہ ڈیلہ میلہ ہو کر آیا ہے یہ بندہ شائن مارتا لگ رہا ہے خوبصورت سپائیڈر مین اب ڈالر تھاؤزنڈ کی سلائیڈ کو ہم رائٹ والی سلائیڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا آگے جا کر چیک کرنا چاہیں گے یہ کونسی سلائیڈ کی طرف جائے جائے تو بھائیو سلائیڈ نمبر ون جو لیفٹ والی تھی وہ تو ہم نے چیک کر لی اب یہ رائٹ والی جو ہے یہ میرا خیال سے سلائیڈ ہمیں کسی پیت کی طرف لے جائے گی اور وہاں پر آگے جا کر کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس چیز کو میرا خیال ہے ہم جا کے ہی چیک کر سکتے ہیں کیونکہ سلائیڈ کی طرف میرے سپائیڈر مین بہت خوبصورتی سے جم کرتے ہوئے باہر گرنے لگا تھا لیکن میرے سپائیڈر مین کو کوئی زیادہ ہی جلدی تھی اور بہت خوبصورتی کے ساتھ کونے پر کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کا دل باہر آگیا اور وہ جانا نہیں چاہ رہے وہاں پر اور میرا خیال ہے کہ میں اپنے سپائیڈر مین کو پیچھے کی طرف لے لوں لیکن سپائیڈر مین خان پانی میں گر چکے ہیں تو دوستو میں نہیں سجیسٹ کروں گا آپ کو کہ سلائیڈ نمبر آہ جو ہے ٹو کی طرف آپ جائیں جو کہ رائٹ نمبر ون تھی آہ سلائیڈ نمبر جو اس سارے کمپیریزن کے کنکوشن کی طرف اگر ہم چلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کم پیسہ اور زیادہ مزے والا چکر ہے یہاں پر یہاں پر یہ نہیں کہ سستہ پڑ گیا مہنگا یہاں پر بسیکلی کیا ہوا ہے کہ جتنا کم پیسہ خرچ کیا ہے اتنا ہی مزہ آیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایڈونچر بہت ہی بڑا ہے اسے ایڈونچر پر سرچ کرنے کے بعد میں اپنے نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یا آپ کس طرح یہ پوری سلائیڈ کو یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ نے سپائیڈر مین کو اس پوری سلائیڈ کے اوپر جائے ایکسپیئرنس کروا سکتے ہیں تو دوستو نیکس ویڈیو کے لیے آپ مجھے دے اجازت اور اپنا خیال رکھئے اور اپنے دوستو کے ساتھ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کر کے تھوڑا تو دوستو کے ساتھ شیئر کر ہی لیجئے اور تھانکس پور واشنگ مائی ویڈیو اور نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات